میرا آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے خارش یا خجلی جس سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو خجلاتا ہی چلا جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پہ زخم بن گئے ہیں تو پھر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خارش کا شمار جلدی بیماریوں میں ہوتا ہے جلد یا کھال اسحابی ریشوں سے بنی ہوئی ترتیب دی گئی ایک ایسی دیہیس چیز ہے جو تمام آزا کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے جسم پر چسپا کر دی ہے اس کے نیچے گوشت ہوتا ہے جو کہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے چونکہ اس میں خون دوڑتا ہے اس لیے وہ سرخ ہوتا ہے اس کے نیچے ہڈیوں کا پنجر ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہڈیوں کے پنجر کو چھپا کر بدن کو اور جسم کو خوبصورت بنانے میں مدد دیتے ہیں جلد اگر کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اس میں ایک بیماری جو ہے وہ ہے خارش جو کسی وجہ سے کوئی جراسیم پیدا ہو جاتا ہے یا کسی ایسے مریض سے جس کو خارش کی پرابلم ہو خارش کی تکلیف ہو خارش کے مرض میں وہ مبتلا ہو اس کے ساتھ یا اس کے کپڑے پہننے سے یا اس کے چھونے سے یہ دوسرے انسان کو بھی لگ جاتی ہے یہ بعض اوقات کسی بھی حصے میں اتنی شدید قسم کی خارش ہوتی ہے کہ انسان خجلاتے خجلاتے بے چین ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر زخم بن جاتے ہیں خارش کی دو قسمیں ہیں ایک تر اور ایک خوشک تر خارش میں جسم کے اوپر باریک باریک دانے بن جاتے ہیں اور ان میں پی پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات ان میں سے پانی رستہ رستہ دوسری جگہ پہ لگتے ہیں اور وہاں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے اور جو خوشک خارش میں جو ہے وہ جسم میں چھوٹے چھوٹے سرک سرک دانے بن جاتے ہیں اور مریض اس کو کھجاتے کھجاتے بے حال ہو جاتا ہے یہ بہت تکلیف دے خارش ہوتی ہے تو یہ مرض جلد دور نہیں ہوتا لوگ اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں ٹیبلٹس لیتے ہیں وہ وقتی طور پر تو دب جاتی ہے لیکن جب ان گولیوں کا اثر ختم ہوتا ہے ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد یا پوری رات وہ سکون سے سوئے رہتے ہیں صبح جب اکتے ہیں تو وہ اثر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے جو جنانی طب ہے یعنی دیسی طب ہے اس میں خیساندہ یا جوشاندہ یا شربت استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ کو ایک خیساندے کا نسخہ بتا رہا ہوں یہ کس طرح آپ نے بنانا ہے کس طرح لینا ہے یہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے گیا اور نوٹ کر لیجئے گا یہ اس میں آپ کو ضرورت پڑے گی شہطرہ سرپھوکا چرائتا گل منڈی یہ آپ نے سات سات گرام لینے ہیں یہ ساری چیزیں سات سات گرام اور اناپ یہ بیر کی طرح کے ہوتے ہیں یہ پانچ عدد لینے ہیں حلیلہ سیاہ بی سات گرام لینے ہیں اور اگر گرمیاں ہیں تو اس میں سندل سرخ سات گرام کا اضافہ کر لیں اور اگر سردیوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے تو اشبہ مغربی سات گرام کا اس میں اضافہ کر لیں ان چیزوں کو آپ نے گرم پانی کے اندر بھگو دینا ہے رات کو آپ سمجھ لیں کہ ادھا کلو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو نتار کر اس کے اندر شربت اناپ ملا کر یہ سارا آپ نے پی لینا ہے صبح پھر اس کو ایک پاؤ پانی میں یعنی دھائی سو ایمل میں آپ نے اس کو بھگونا ہے اور رات شام کو پھر آپ نے اس کو شربت اناپ ڈال کر پی لینا ہے اب آپ نے یہ بنا لینا ہے یہ اس کو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو لے کر رکھ لیں اور یہ ایک خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ تعالی اس سے جسم کے اندر جو حدت پیدا ہو گئی ہوگی یا خرابی خون ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی اب نہانا ہے جب آپ نے نہانے سے پہلے ملتانی مٹی جو ہے اس کو آپ نے جسم کے اوپر مل لینا ہے اب ایک اور گزخہ لکھ لیجئے گا یہ اس سے آپ چاہے وہ مرہم بنا لیں آئینٹمنٹ بنا لیں یا اس میں آپ اس کو لوشن بنا لیں گندک کا باریک سفوف گندک آملہ سار ہوتی ہے اس کو آملہ سار کہتے ہیں اس کا باریک سفوف بورکیسٹ زینک آکسائٹ یہ دس دس گرام آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے بہت باریک کر لینا بلکہ کپڑ چھان کر لینا ہے اور ساٹھ گرام ساٹھ گرام آپ نے لینی ہے پٹرولیم جیلی اس میں ملائیں گے تو یہ مرہم بن جائے گی اور اگر آپ نے لوشن بنانا ہے اور اس مریض کو دینا ہے اس مریض کو لگانا ہے جو برداش کی قوت رکھتا ہے تو وہ تارہ میرہ کے تیل میں بنا لیں تو یہ ایک لوشن بڑا زبردست لوشن بن جائے گا اگر تارہ میرہ کا تیل آپ نے نہیں جوز کرنا کیونکہ وہ لگتا ہے جسم کو برداشت کر لے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر آپ نے اس کو سرسوں کے تیل میں بنا لینا ہے اور یہ پورے جسم میں لگانا ہے لیکن اگر خارش کر کر جسم میں زخم ہو گئے ہیں تو پھر لوشن یا آئنٹمنٹ بلکل نہیں لگانا کوئی بھی بلکل اس کے اوپر آپ نے بورر کے سرٹ جو ہے یہ پورٹر ہوتا ہے اور زنک آکسائیڈ ان دونوں کو ملا کر اوپر اس کے چھڑک دینا ہے صرف وہ بھر جائیں گے زخم جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد بے شک آپ لوشن لگا لی جائے گا اور پھر ہر روز آپ نے دھولے ہوئے کپڑے پہننے ہیں تو ناظرین کرام یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور آپ نے کچھ بھی اگر پوچھنا ہے کسی بھی مرس کے بارے میں تو وہ آپ کومنٹ کریں یا ورس ایپ نمبر جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ مجھے کال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بربقس جواب دیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی